السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کا ویلوگ دھماکہ خیز ویلوگ ہوگا آج مریم نواز کا ایک اور بڑا جھوٹ ایکسپوز ہو چکا ہے انٹرنیشنل ویب سائیڈ موڈیز نے ایک بڑا سروے جاری کر دیا ہے جس سے مریم نواز کا بھانڈا پھوٹ سکا ہے اور وہ الزامات جو مریم نواز مسلم اگنون اور میاں محمد نواز شریف کی طرف سے عمران خان پر لگائے تھے آج وہ جھوٹے اور بے بنیاد ثابت ہو گئے ہیں آج ایک اور ریپورٹ آئی ہے اس سے عمران خان ایک بر پھر سچا ہو چکا ہے وہ ریپورٹ آپ کو پڑھ کے سناوں گا آئی ایم ایف کو جب عمران خان نے خط لکھنے کا کہا تو مسلم اگنون کی طرف سے جھوٹے الزامات لگائے گئے بھونڈا اقدام دکھایا گیا کہ جی ملک دشمن ہے عمران خان لیکن آج عمران خان کی آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط پر وضاحت بھی آگئی ہے عمران خان نے کیا کہا وہ بات کریں گے اور بازی پلٹ چکی ہے طاقتور شخصیت نے مداخلت کر دی ہے کچھ سیٹیں جو چوری منڈیٹ سے پاکستان مسلم اگنون کو ملی تھی وہ پاکستان طریقہ انصاف کو ملتی جاری ہے اب تک اطلاعات کے مطابق چار سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کو ملیں گی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تفصیلا باقی خبروں کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ چنل کو سبسکرائب کر لیں گھنڈی کا بٹن کون کر لیں اور کمنٹ بے بتائیں کہ آپ خان سے کتنی محبت کرتے ہیں تاکہ اس دوٹ اگے کے میڈیا کو بکاؤ میڈیا کو کاؤنٹر کیا جا سکے اور عمران خان اور طریقہ انصاف کی طاقت کو بلند کیا جا سکے میں تفصیلا ان چیزوں پر آؤں گا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے خط کے متعلق کیا رد عمل دیا ہے اور وہ انٹرنیشنل ایجنسی جس نے مریم نواز کا جھوٹ ایکسپوس کیا ہے بھانڈا پھوڑا ریپورٹ پبلیش کر کے اس پر بات کریں گے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہلکے ہیں کچھ جماعتیں سمجھ رہی ہیں جس میں مسلمی قرون سرے فریزت ہے کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کو یہ سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی تو یہ کمزور ترین جماعت ہو جائے گی بھائی ایسا نہیں ہے عمران خان اس کی بیک بون ہے پاکستان طریقہ انصاف کی سنی اتحاد کانسل کی اور پاکستان طریقہ انصاف کی طاقت عمران خان ہے جب تک عمران خان قائم و دائم ہے تب تک پاکستان طریقہ انصاف سنی اتحاد کانسل میدان میں کھڑی دے گی اور ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور کچھ میں اس تفصیلات پڑھوں گا لیکن کل مریم نواز نے پنزاب اسیملی میں جب میڈیا سے گفتگو کری تھی اور سپیکر پنزاب اسیملی کو بریفنگ دے دی تھی کہ ہم فری وائ فائ دیں گے تو میرا آج ان سے سوال ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں فری وائ فائ دیں گے ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں آئیٹر انڈسٹری کو بوم دیں گے دوسری طرف دس دن سے زائد ہونے لگے ہیں ٹویٹر اب تک بین ہے اس پر کون بات کرے گا کب بات کرے گا پھر آپ نے مریم نواز نے ایک بہت بڑا بیان دیا میں عمران خان کی بات کراؤں گا لیکن یہ بات جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے مریم نواز نے جو بیان دیا مریم نواز نے کہا کہ میں سیاسی انتقام نہیں لوں گی اقتدار میں آنے کے بعد میں سیاسی انتقام نہیں لوں گے آپ دیکھیں عمران جس دن مریم نواز اقتدار میں آئی سی ایم پنزاب کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا اسی دن عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد اسطور کو گرفتار کر لیا گیا اور اگر مریم نواز کو اتنا ہی دردے دل ہے کہ میں سیاسی انتقام نہیں لوں گی سیاسی جماعتوں سے خاص کر پاکستان طریقہ انصاف سے تو مریم نواز کو چاہیے تھا بطور سی ایم پہلا وہ علام کرتی ہیں اڈیالا جل میں خود جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جتنی بھی خواتین کو خاص کر قید کیا ہوئے اور ان پر بے بنیاد جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں انہیں فوری طور پر اہا کیا جائے اور انہیں ان کے گھروں میں منتقل کیا جائے لیکن مریم نواز دکھاتی کچھ اور ہیں کرتی کچھ اور ہیں اور نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے پھر ایک اور بڑی خبر اس کے بعد میں عمران خان کے متعلق بات کروں گا مسلمی قنون کا ایک بڑا اجلاس کل ہوا ہے بڑی بیٹھک ہوئی ہے بڑی لیڈرشپ اس میں بیٹھی ہے انہوں نے کہا کہ مریم نواز سے اس طرح بطور سی ایم پنجاب پنجاب نہیں چلے گا مریم نواز اس طرح سیاست نہیں کر پائیں گی اس لیے یہ بٹوارے کی حکومت کو سنبھالنے کے لیے مسلمی قنون کی جو سینئر کے عادت ہے جو لیڈرشپ ہے اس میں مریم اورنجزیب ہیں خوضہ ساد رفیق ہیں اور دیگر جو اہم کے عادت ہے رانہ سناؤلہ وہ اب مریم نواز کو ٹرینڈ کریں گے انہیں ڈیفنڈ کریں گے مریم نواز کی جانب سے اگر کوئی غلطی کتا ہی ہوگی تو اس کو رانہ سناؤلہ جوابی کاربائی کریں گے اور مریم اورنجزیب میڈیا پر بیان دیں گے مریم نواز بیان نہیں دیں گے اور جو مسلمی قنون کی لیڈرشپ کے تمام انڈے ہیں وہ ایک بار پھر مریم نواز کی ٹوکری میں جا بیٹھیں کہ جب تک مریم بی بی کو بیان نہیں دیں گی تب تک یہ ہلیں گے جلیں گے نہیں اب جو بڑی خبر ہے عمران خان نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا اس پر مسلمی قنون کی جانب سے بیان تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ملک دشمن ہے ان کی پارٹی ملک دشمن ہے اور یہ ملک میں بہتری خوشحالی اور معاشر کو بہترگی کی طرف لانا نہیں چاہتے آج عمران خان نے جب اڈیالا جل سے بیان دیا ہے تو یہ بیان ان کے مو پر زور دار تمہچا ہے اور وہ بیان کیا ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اس پر پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو جو خط لکھا ہے اس پر بیل آؤٹ پیکج میں سیاسی استحقام مدنظر رکھنے کی درخواست کی گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے عمران خان کی طرف سے دیکھیں اگر آئی ایم ایف کرزہ دے دیتا ہے تو یہ بٹوارے کے حکومت تو دو ڈھائی سال سے زیادہ چلتی ہوئی دکھائی نہیں دی دی اس میں بڑے بڑے تضزیہ کارات کے حامید میر طلت حسین شازیب خان زیادہ بہت بڑے بڑے نامی گرامی صحافی سحیل بڑائی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے بٹوارے کی جس میں دو سال پاکستان مسلمی قنون اور ڈھائی تین سال پاکستان پیپرز پارٹی اقتدار میں آئے گی ایوان میں بیٹھے گی یہ حکومت تو دو ڈھائی سال سے زیادہ چلتی ہوئی نہیں دکھائی دی رہی پھر آگے جو بات ہے وہ بہت اہم ہے اس پر عمران خان نے سب سے واضح اور سب سے بڑا موقف یہی اپنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کرزہ دینا چاہتا ہے دے بلکل دے سے پاکستان کے موشت بہتر ہوگی حالات بہتر ہوں گی لیکن اس سے پہلے جو عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے جو عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے انجام دیا دیا ہے اس پر جناب موڈیز نے ایک نیا سروے جاری کیا ہے جیسے مریم نواز کا بھانڈہ پھوڑ دیا ہے اس میں مریم نواز جو بظاہر کہتی ہے نا دو تہائی اکسریت سے ہم اقتدار میں آئے ہیں ایسا نہیں ہے عوام نے پاکستان طریقہ انصاف کو منتخب کیا ہے موڈیز نے مریم نواز کے جھوٹ کا بھانڈہ پھوڑ دی ہے یہ مریم نواز جو کہتی ہے دو تہائی اکسریت ہمیں ملی ہے اور پاکستان مسلم اگنون جو ہے یہ لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی ایسا نہیں ہے موڈیز نے جو بھانڈہ پھوڑا ہے یہ ان کے موہ پر زوردار تماشا ہے موڈیز نے مزید کیا کہا ہے تفصیلان آپ کو پڑھ کر بتاتے تم موڈیز لکھتا ہے جناب کے عام انتخابات متنازے رہے ہیں یہ دیکھیں یہی بہت بڑا بیان ہے ان کے موہ پر زوردار تماشا ہے کہ موڈیز جو ہے انٹرنیشنل سروے ریپورٹ ہے یہ پاکستان کا جیو دنیا میڈیا ایکسپریس گروپ نہیں ہے جو مسلم اگنون کے ٹکروں پر پڑھ لے گا اور جو یہ کہیں گے وہ خبر شاب دے گا یہ بہت مستند خبریں ہوتی ہیں مستند ذرائع ہوتی ہیں اس پر انہوں نے پہلی خبری دیا کہ عام انتخابات متنازے تھے پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا موڈیز کی جانب سے یہ بڑا سربیہ ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے عام انتخابات کو انتہائی متنازے قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا یہ جو مریم نواز سمجھ رہی ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں گی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے پاکستان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر موڈیز جیسا ادارہ الجزیرہ جیسا ادارہ یا فاکس نیوز جو انٹرنیشنل میڈیا وہ یہ بات کوڑ کرتا ہے تو وہ مستند ذرائع سے کوڑ کرتا ہے اور دھرلنے سے بات کرتا ہے انہوں نے واضح طور پر کہا الجزیرہ کے بھی ریپورٹ میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلے ویلاغ میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تھمنے والا معاملہ نہیں ہے الجزیرہ نے کہا تھا اگر کچھ طاقت پر حلقوں کی حمایت مسلمی قنون کو نہ ہوتی تو پھر پاکستان مسلمی قنون دس سیٹیں بھی نہیں جیسکتی تھی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے پھر موڈیز نے مزید کیا کہا موڈیز کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام اپریل میں ختم ہوگا پاکستان کو عالمی ادائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کے جو حالات ہیں یہ سٹیبل نہیں ہیں پھر وہ لکھتے ہیں جی کہ موجودہ ریٹنگ عالمی ادائیوں میں مشکلات کی اقاسی کر سکتی ہے اور جو سب سے بڑا بیان ہے موڈیز کی ویب سائٹ کا اس میں لیکن یہ جو سروے کیا گیا ہے یہ بھانڈا تو پھوڑ دیا ہے انہوں نے مسلمی قنون کا مریم نواز کا جھوٹ ایکسپوز ہو گیا ہے جس میں واضح طور پر موڈیز کیا لکھ رہا ہے انہوں نے کہے کہ جب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے جب تک عوامی منڈیٹ سے منتخب کردہ حکومت اقتدال میں نہیں آئے گی تب تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ حق اور سچ کی عواظ کو بلند کیا جیسے کہ اپنا بہت سارا خیال لکھیں مہدن اجازت اللہ نے کے بعد